السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اچھا تو ملے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس بھڑی محفل میں اپنا ریکارڈ بلوگ کیسے کروں گی اوہ مائی گاڈ آنڈی اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ بہت جہادہ والی آنڈی ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں کی جو آب آم ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کے سامنے میں جو ہے وہ بلوگ ریکارڈ کر پاہوں کیونکہ ابھی تو نہیں لیکن اوہ ہم نے جانا ہے اس سائیڈ پہ ابھی ٹکٹس لیں گے ہم ٹکٹس لینے کے بعد اندازہ گے یہ نمازشی فارک نہیں ہے جیسے مازی چاہو گوز جاؤ جی چناب تو یہاں ہم نے جو رائٹ کا ٹکٹ لیا تھا اور کیونکہ بہت لمبا سفر تھا طویل سفر تھا جو کہ ہم تیہ نہیں کر سکتے تھے بھئی چلا تو ویسے بھی ہم سے نہیں جا رہا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نے ٹکٹ لے اور اس کاری پہ بیٹھے اور نظاروں کی مزے لیں جناب اور کیا تو اس لیے ابھی ہماری گاری جو ہے وہ جا رہی تھی مین پارک کی انٹریس میں ابھی یہ پارکنگ اور لوگوں کی واک ٹسٹنس والی جگہ تھی جہاں پہ لوگ واک کرتے ہیں اور فیملیز بیٹھتی ہیں سو ابھی بس ہم پہنچنے والے ہیں پہنچ کے جو ہے وہ آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ مزید ہم نے کیا 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 یار بہت دن ہو گئے تھے ویلوگ ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے مجھے کوئی کانٹینٹ بتائیں تاکہ میں بہت اچھے اچھے سے ویلوگ آپ کے لئے لا پاؤں ہوں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی سو بہت دن ہو گئے تھے گھر میں تو میرا کرائم پارٹنر آیا ہوا تھا آئی ہوئی تھی جناب تو اس نے کہا کہ چلو یار آج جاتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا سو اس پارک میں میں آئی ہوں تقریباً دوڑھائی ساو بہت تو کافی لمبا طویل عرصہ ہو گیا تھا مجھے نہ آئے گئے سو میں نے کہا چلے آج یہاں سے گھن بھر کے جاتے ہیں سو چلا ہم سے جا نہیں رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم کیپ بک کرتے ہیں جس کا ٹکٹ تھا 30 روپیز اور نو 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 سوری 60 روپیز 1 پرسن تو ہم نے وہ ٹکٹ لیا اور ہم مزے سے جو ہے وہ پارک کے مین اینٹرز میں پہنچ گئے سو جوتا بڑے عرصہ ہے پتہ ہے تمہیں بات آج میں نے سوچا اس کو یوسفل کہلوں سو ابھی ہم اینٹر ہونے لگے ہیں ٹکٹ ہم نے لے لیے ہیں اور میرا کرائم پارٹنر میرے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا اور ان کو ٹکٹ دکھانے بڑھیں گے انکل یہ ہے سو یہ ہے وہ والی جگہ جہاں پہ ایک بر ہم پہلے میں آئے اور سب فیملی آئیتے ہیں ہم ماما موسکان ہم سب آئے تھے اس والی جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے مجھے یاد ہے سو یہاں سے ابھی ہم انٹرز میرا دل ہے یہاں پہ دو پکچرز لے لے تاکہ ہماری یاد گاہ رہے موسم بہت ہی آسم ہے اور بہت ہی دنوں سے سوچی تھی کہ بلوگ ریکارڈ نہیں ہورا بلوگ ریکارڈ نہیں ہورا سو آج میں نے سوچا کہ چلو کاری لیتے ہیں مسئلہ پتے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کتے دنوں سے مجھے کوئی کونٹنٹ ہی نہیں مل رہا تھا یار گائز ایک تو آپ سبسکرائب نہیں کرے سبسکرائب کرنے کے بعد کومنٹ میں بتا دو مجھے پلیز کہ مجھے اگلا نیکسٹ کون سا ٹاپک چوت کرنا سا ہیے سو ابھی ہمیں نہیں پتا ہم کہا جا رہے ہیں لیکن دیکھتے کہ کیا کرتے ہیں جتنا بھی بنا تھوڑا سا بنا زیادہ بنا میں اس کو ضرور یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے بھوت پنگلا تم نے یہاں گا بھوت پنگلا دیکھا ہوئے جس میں ذرا بھی ڈارنی لگنا لگتا یہ ایسا بھوت پنگلا ہے مطلب مجھے تو بلکل بھی نہیں لگتا اینی خا مخا کی آوازیں کالتے رہتنے ہیں آج ہو دیکھو دیکھو گلاسیز والوں کا فائدہ ہوتا نا ہی کیوٹی ہم نے یہاں پہ کچھ جو ہے وہ مل پائے گا لیکن پھر بھی ہم سٹک جو ہے وہ کنگل بھرنے کے چکل بھی لگے بھی اور ابھی ہم سیف چال رہے اور میں آلماست یہاں پہ ڈھائی تین ڈھائی ایک سال پہلے آئی تھی جب یوسرا لوگ آئے تھے اگر یوسرا اور میریہ میرا یہ کونٹنٹ دیکھ رہی ہوں گی تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہاں پہ کب آئے گی پکوز یار مطلب یہاں پہ مجھے آنے کو بھی ڈل نہیں کرتا اس وجہ سے کیونکہ کیونکہ بس آوام یایسی ہے مجھا دیکھ سکتے ہیں میں بولنی پار اتنی انسکیورٹی ہو جاتی ہے پھر ایسی جگہ پہ بند آکے کیا کرے لیکن پارک بہت بڑا ہے گائی جو سیمیلیز کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں مجھے دیکھو یہ کتے مزہ شتر مور اس کو کہتے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیمز ہیں تو ایڈونٹ نو کہ مجھے نہیں پتا سب بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے سے لگ رہے ہیں سوامر بھی آگے جلتے ہیں چلو موسیقی 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 موسیقی